بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سے ہی صحیح مگر کچھ بنو کیونکہ لوگ خیریت کے ساتھ ساتھ ایسیت بھی پوچھتے ہیں بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں اور دلچیر بھی دیتے ہیں انسان کی ساری پریشانیاں صرف دو باتوں کی وجہ سے ہے وہ تکتیر سے زیادہ چکتا ہے اور وقت سے پہلے چکتا ہے جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کٹے جاتے ہیں انگلیاں نہیں بلکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے رشتے نہیں تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے پتر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے اگر کوئی محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو اپنی غلطی کا اطراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے اس سے نفس میں آجزی پروان چڑتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں جو شخص اپنے دوست کو برے کاموں سے نصیحت کے ذریعے باز نہیں رکھ سکتا وہ دوستی کے قابل نہیں ہوتا معاشرے پر تمہارا اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہوگا کہ تم خود سمر جاؤ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے زلیل کرتا ہے لوگوں کی غلطیوں کو اس طرح بھول جایا کرو جس طرح سوتے ہوئے دنیا کو بھول جاتے ہو کسی کو تکلیف نہ دو یہ نہ ہو کہ اس کا دکھ آپ کی دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے میں نے لوگوں کو بہت تولہ ناپاد جانچا اور پرکھا ہے لیکن جب میری اپنی باری آئی تو مجھے ترازو ہی نہیں ملا کیونکہ مجھ سے اپنے گریبان میں جھانکا ہی نہیں جاتا لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو پسند کرتا ہے ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بے عدب لوگ عدب پر بات کرتے ہیں باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر نکتہ چینی کرنا ہے برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے صاف کر دیتا ہے اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوک کو بھی روک لیتا ہے غصہ ایک بھڑکتی آگ ہے جو پی گیا اس نے آگ بجائی اور جو زبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے